السلام علیکم تمام دوستوں کو ویڈیو میں خوش حمدید اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ویبرز آج کی ویڈیو کی ٹاپک امریکی کولٹ کمپنی کی مشہور رائفل ہم نے آپ کیلئے لائے ہے یا دنیا کی مشہور رائفل کولٹ ایم فار ای ون اور کولٹ ایم فار کربین یعنی یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فل آٹو ایم فار اور تری راؤنڈ برسٹ ایم فار میں کیا ڈیفرنٹس ہیں آپ اس کی پہچاند کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں زیادہ لوگوں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہے اور زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ ویڈیو کو سکپ کریں اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں یہ ویڈیو میں آپ کیلئے وائس آور ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویورز یہ جو آپ دونوں رائفل دیکھ رہے ہیں یہ اے ٹو زیٹ دونوں اوریجنل امریکی رائفل ہے اور دونوں جوائنہ کولٹ کمپنی کی ہے اس میں جوائنہ بوش مانسٹر کی بھی آتی ہے ایف ان کی بھی آتی ہے لیکن یہ دونوں کولٹ ہے پوری دنیا میں یہ کولٹ مشہور ہے ایک جوائنہ ایم فور اے ون ہے یعنی اٹو ایم فور ہے دوسرا جوائنہ ایم فور تری راؤنڈ برسٹ والی ہے یعنی کاربین دونوں ہے کاربین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایم سکسٹین کی شارٹ ورزن ہے ایم سکسٹین کی فسٹ پروڈکشن جو ٹیو ایم سکسٹین اے ون تھا پھر ایم سکسٹین اس کو اپگریٹ کیا اے ٹو اے ٹو کو اپگریٹ کیا اے فور اے فور کو اپگریٹ کیا ایم فور اور ایم فور کو اپگریٹ کیا ایم فور اے ون یعنی آٹو والی ڈیزین کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹو لیک ہے اور جوائنہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تری تری راؤنڈ برسٹ کرتا ہے اور ایم فور اے ون آٹو ہے ابھی اس کی ڈیفرنس پہ آتا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ آٹو کی بیرل ہے اور یہ تری راؤنڈ کی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ آٹو والی بیرل جو ہے نا یہ مضبوط ہوتا ہے تری راؤنڈ کے مقابلے میں یہ آپ دیکھ لیں یہ سب سے پہلا ڈیفرنس تو یہ ہے کہ آٹو رائفل جو ہے نا اس کی بیرل مضبوط ہوتی ہے تری راؤنڈ کے مقابلے میں دوسری سٹیپ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں یہاں آٹھو ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے اس کی فائر لیپ جہاں ہوتی ہے نا ایم فور اے ون جو ہوتا ہے آٹھو اس میں یہ آپ دیکھ لیں یہاں فائر لیپ پہ آٹھو لکھا ہوتا ہے جبکہ تری راؤنڈ برسٹ جو ہے نا یا جہاں برسٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تری تری راؤنڈ فائر کرتا ہے دوسرا ڈیفرنٹس اس میں یہ ہے لیکن میں جو دو ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں آٹھوں ہوتا ہے فائر لیپ کی جگہ اور بیرل بھی مضبوط ہوتا ہے ایم فور اے وان کی یعنی آٹھو والی اور برسٹ والی کی جگہ ہے نا یہاں ایم فور کاربین کی جگہ ہے نا تری تری راؤنڈ برسٹ والا جگہ ہوتا ہے اس کی فائر لیپ پہ یہ آپ دیکھ لیں یہاں برسٹ ہوتا ہے اور بیرل جگہ نا اس کا توڑا سا پتلہ ہوتا ہے بس یہ بیرل کا ڈیفرنس ہے اس میں بیرل اس کا مضبوط ہوتا ہے اور آٹھوں کی جگہ جو ہے نا فائر لیپ کی جگہ ایم فور اے وان کا جو ہے نا آٹھولی کا ہوتا ہے وہ کلاشن کی طرح ہوتا ہے اور برسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین تین راؤنڈ فائر کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا شیپ اس کی کول جوڑ اس کا بولٹ اس کی لوکنگ اس کی گریپ سب کچھ جو ہے نا ویورز وہ سیم ہے اور اس کی ویورز پرائس میں جو ہے نا وہ فارق ہوتا ہے تقریبا جو ایم فور تری راؤنڈ برسٹ والی ہوتے فور اگزیمپل سات لاکھ پر اس کی پرائس ہوتی ہے تو آٹھو والا جو ہے نا وہ ناولاک ساڑھے آٹھ لاکھ تک ہوتے ہیں زیادہ تر پرائس جو ہے نا وہ گن کی بیرل اس کی حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آٹھو کی قیمت جو ہے نا وہ تری راؤنڈ برسٹ والی سے زیادہ ہے بعض لوگ جو ہے نا آٹھو پسند کرتے ہیں بعض لوگ تری راؤنڈ والی پسند کرتے ہیں لیزر والا جو ہے نا وہ تری راؤنڈ والا ہے اور بغیر لیزر کے جو ہے نا یہ آٹھو رائیفل ہے تو ویورز یہ آج کی معلومات تھی ویڈیو تھی وائس اور ویڈیو ہم نے آپ کی بنایا ویورز اس کے علاوہ جو ہے نا ایم فور اے ون پر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے تری راؤنڈ پہ بھی ہم نے کمپلیٹ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس کا لنک اور اے ایم سکسٹین اے فور کا لنک پہ ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہاں جا کر یہ جو ہے نا ایک ایک رائیفل کی پروپر ویڈیو آپ دیکھ لیں یہ شارٹ ویڈیو جو ہے نا یہ اس کی کانفیرزم یا ڈیفرنس کے اوپر ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں